توڑنا چاہتے ہیں ایک سو چالیس سے زیادہ انڈیا کی چھے سو دو ڈسٹرکٹس ہیں انڈیا میں ایک سو ستر ڈسٹرکٹس پورے انڈیا کے ایسے ہیں جہاں بھرپور بغاوت برپا ہوئی ہوئی ہے آپ کو مثال دیتے ہیں جو سیون سسٹر سٹیٹس ہیں یعنی جو ایس منیپور آسام ناغا لینڈ ٹریپور منیپور وہ ساری ریاستوں میں بغاوت برپا ہوئی ہوئی ہے اور پھر نیکسلائٹس یعنی اس رکھ انڈیا پرائم منیسٹر نے پشلے دنوں یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ انڈیا کی فیڈریشن کو سب سے بڑا خطرہ نیکسلائٹ بغاوت سے نیکسلائٹس کون ہے جو لوگ نہیں سمجھتے ان کے لیے جی ہم واضح کرتے ہیں نیکسلائٹس ماویسٹس ہیں ماویسٹ کومیریٹس ہیں اور یہ انڈیا کی پوری سینٹرل انڈیا میں یعنی اوپر بہار سے لے کر نیچے تامل نادو تک اس کو یہ ریڈ کوریڈور کہتے ہیں یعنی یہ صرف کوریڈور ہے ان کا صرف پیسج ہے جو ماویسٹ آڈیولوجی سے متاثر ہے اور بھرپور وغاوت برپا ہے یعنی وہ جنگل بھی رسطے میں جنگل ہیں علاقے گھنے ہیں غریب لوگ ہیں اور کیفیت یہ دیکھیں انڈیا میں آلموسٹ ایک ارب کی عبادی ہے پچاس کروڑ سے زائد افراد وہ ہیں جو غربت کی لائن سے نیچے ہیں بلو دی پاورٹی لائن بلو دی پاورٹی لائن ہے ڈیرڑ لاکھ کے قریب کسان ہر سال خودکشی کرتا ہے وہاں پہ ہمارے یہاں لوگ اپنے ایک گردہ بیچتے ہیں غربت کے مارے انڈیا میں گاؤں کے گاؤں بکھتے ہیں پورا پورا ویلج خرید کے ساؤکار ہندو سوٹھ خور لے کے چلے جاتے ہیں کہ جو غریب لوگ جن سے کردہ لیتے ہیں وہ ان کو واپس نہیں کرتے ہیں اور یہ پہلو کم از کم پچیس کروڑ دلیف ہیں وہاں پہ دلیف وہ انٹچبل یہ جو کاسٹ سسٹم ہے انڈیا کے اندر جو پاورٹی لائن ہے دیکھئے امارتیں بنتے ہیں مضبوط بنیادوں کے اوپر امارتیں ایسے اپنی زہرین اپنی اکانومی کی بات کر رہے ہیں بولیوڈ اور میڈیا ان کو اپنے آپ کو پریزنٹ اس طرح کر رہا ہے کہ ان دنیا کی رائزنگ انڈیا کی کانسٹ پر لیکن ان کی بنیادیں گلی ہوئی ہیں the social fabric of Indian society the social distribution of wealth جو دولت کی تقسیم ہے کیا وجہ ہے جو کامنیس ماویس ہیں دیکھئے ماویس socialist ideology communist ideology capitalism کے خلاف ہیں کی اور کم از کم کم از کم اس وقت انڈیا کا چالیش فیصد انڈیا the 40% of انڈیا دیکھئے 170 districts کے ہم بات کر رہے ہیں 40% out of 600 districts انہی تقریبا چیتوں میں سے 200 districts کی بات بن رہی ہے good this much percentage of انڈیا districts are in revolt and rebellion against the indian state disintegrate کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انڈرا گاندی کو سکھو نے مارا تھا راجیب کو تاملز نے مارا مسلمان نے نہیں مارا اور بغاوت نیکسالائٹس برپا کر رہے ہیں نوٹیز کے جتنے بھی ساتھ ریاستے وہاں پر سارے کے سارے ناغاز کومنسٹ ماویسٹ اور ڈیفرنٹ آئیڈیالوجی اور tribal areas کے لوگ ہیں جو بغاوت برپا کیے ہوئے ہیں کشمیری مجاہدین صرف ایک سیگمنٹ میں ہیں یہاں پہ 140 militant groups but they're more highlighted all the time بڑا نیشنلسٹ ہے ہمارے میڈیا کا میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا میڈیا آزاد نہیں ہے اور بہت تھوڑا میڈیا ہمارا ایسا ہے جو ذمہداری کے حساس ہے ذمہداری کے ساتھ اس آزادی کو استعمال کر رہا ہے کہ جو آزادی اس کو دی گئی ہے کہ پاکستان کی آبرو اس کی آئیڈیالوجی اس کی آئیڈنٹیٹی اور دشمن کی کمزوریوں کو اظہار کر رہے ہیں اور اپنی قوم کو بنا سکیں چانکیا کی آئیڈیالوجی ان کے پاس ہے اکھنڈ بھارت میں نقشاہ ان کے پاس ہے اب ان کو نظر آئی نکلے پاور وہ بن چکے ان کو تو خون لگا ہوا ہے وہ تو ہر حالت میں یہ چاہتے ہیں کس چیز کو اچھیف کریں اور انہوں نے اپنی قوم میں یہ چیز پیدا کیے ہمیں ان کو کمزور نہیں لینا چاہیے کسی صورت میں بھی لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنی قوم کو یہ بھی بتائیں کہ اللہ کے فضل سے ہم بھی کمزور نہیں ہیں ان کے اندر اتنا فساد برپا ہے کہ اگر انڈیا نے تھوڑا سا بھی کچھ وقت اور بات یہ بات میں نے نہیں کہی جیسے ہم نیرس کیا فوربز نے کہا یہ بات کہ اگر یہی سوشل دسٹریبیوشن رہی ہے انڈیا میں یہی فسادات رہے یہی نیکسلائٹ کی بغاوت برپا رہے یہی نورتیس میں پرابلم رہی یہی ملٹنٹ اورگنیزیشن انڈیا فیڈریشن سے کلائپس کرنا شروع کرے گی یہ ان کی ویکنس ان کو معلوم ہے انڈیا کو اپنی ویکنس معلوم ہے جس وجہ سے وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہ رہے ہیں اس وقت جو وہ اپنی اکانومی بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت جو اپنے آپ کو ملٹریلی مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو ان کے پیر اکلے زمین نکل جائے وہ نکلے گی انشاءاللہ اور اس سب میں کیا پاکستان کی نیوکلی آسٹس بھی کہیں میٹر کرتے ہیں اور سب سے اہم بات یہ بات ہماری پاکستانی نیشن کو پتا ہونے چاہیے کہ جو ہمارا نیوکلیر اور میسائل پروگرام ہے وہ انڈیا کے نیوکلیر اور میسائل پروگرام سے بہت ایڈوانس ہے سپیریر ہے اس بات کے باوجود انڈیا سپیس میں بھی راکٹ بھیج رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو تکنالوجی ہمارے پاس ہے ہمارے کروز میسائل کی ہمارے نیوکلیر تکنالوجی ہمارے نیوکلیر ویپنز کی ہمارے جو 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 ڈیوائسز ہمارے پاس ہیں جو ویپن وار ہیڈز ہمارے پاس ہیں they're far more superior اور اللہ کے قدل سے ہمارے ویپنز کی range اب اتنی ہو چکی ہے کہ ہم نہ صرف یہ ہے کہ انڈیا کے اوپر بیسس پہ جہاں بھی انہوں نے اس ریجن میں بنائے ہوئے ان کو ہٹ کر سکے بلکہ ان اسرائیل کو بھی ہٹ کر سکے اور this is the reason the very simple fact کہ چاہے ہماری policy ہو یا نہ اسرائیل کو ہٹ کرنے کی اسرائیل ہم سے دہشت زیادہ and this is the access جس کے اوپر انڈیا اور اسرائیلیز کے ساتھ مل کر پہلا objective ان کا صرف اور صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے نیوکلیر پروگرام پر اٹاک کیا جائے نیوکلیر پروگرام کے ہاتھ میں جانے والے لہذا ہمیں حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنا چاہیے امریکن پریزیدینشل کیمپین میں جو ہوتیس ٹرپک ہے بہث کرنے کا وہ یہ ہے کبھی اوباما یا کلنٹن کے درمیان کہ پاکستان کے اٹاکی پروگرام پہ پہ پہلے حملہ کون کرے گا آپ اس سے مقابلہ کر رہے ہیں وہ اس بات پہ جاتے ہیں ناؤذب اللہ ہم نے پوچھ کے ان سے یہ اٹاکی پروگرام اپنا بنایا تھا زہد صاحب بہت پیشنٹ ہو گئے ہیں لیکن اس صرف وقت تھا ایک بریک کا ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد Welcome back after the break زہد صاحب what are the parameters of India and US relationship دیکھیں یہ ایک بڑی دلچسپ ایسپیکٹ ہے انڈیا یہاں پر احمق بنا رہا ہے امریکہ کو اپنے objectives اچیف کرنے کے لیے امریکہ کی بڑی کمزوریاں سب سے بڑی کمزوری امریکہ کی یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے نیوکلئر پروجیکٹس اس کی جان کو آگئے ہیں یعنی امریکہ میں اس وقت زائنس کی حکومت ہے اور سخت ان کو پریشانی اس بات کی ہے while they want امریکن کی چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کی مدد کرتا رہے war on terror میں so called war on terror میں افغانستان میں مگر اس کے ساتھ ساتھ امریکنز کو اس وقت بڑا سخت خوف ہے کہ پاکستان کے نیوکلئر ایسٹس کسی نہ کسی دن بہانہ تو وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ ملٹنٹس کے ہاتھ میں لگیں گے لیکن ان کو یہ پتا ہے ملٹنٹس کے ہاتھ میں کبھی نہیں لگیں گے لیکن ان کو یہ خوف ہے کہ یہ پاکستان آرمی اور یہ پاکستانی نیوکلئر ایسٹس کے ان کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف نہ استعمال ہو انڈیا ان کی یہ کمزوری کو استعمال کر رہا ہے دوسرا جو سب سے بڑی کمزوری امریکہ کی ہے مسلمان پاکستانیوں کے نیوکلئر ایسٹس کے کہا بھی یہی ہے کہ اگر آپ ہم کو نیوکلئر تکنالوجی دیں اگر آپ ہم کو ویپنز دیں ہمیں تکنالوجی دیں ہمیں ڈیویلپ کریں ہم کو ایک ریجنل سوپر پاور کے طور پر ابھاریں اور تیار کریں تو ہم چین کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے دیں گے کبھی بھی نہیں بے اپوپ بنا رہے ہیں دیکھیں یہ نا آپ کو کہ فرکشن تو بہت پرانی ہے سٹارٹنگ اپ ایریاز جو ان کے درمیان اختلافی ہیں سیاہ چین ہیں اکسا چین ہیں تیبت ہیں وہ سارے علاقے ایسے ایریاز ہیں کانفلیکٹ تو ان کا کھین کے ساتھ پرانا چلا آرہا ہے چین نے تو ان کو بہت مارا بھی ہے سوالے سے دوسرا جو سب سے بڑی پرابلم انڈیا کو ہے کہ انڈیا اس پورے ریجن میں کمپٹیشن برداشت نہیں کر سکتا ایک 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 کمپٹیشن اس کی راہ کا بہت بڑی رکاوٹ ضرور ہے لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر یہ بلوک انڈیا نے بنایا